جی اسلام علیکم ایوٹی فیملی کیسی ہے سب امید کرتا ہوں سب حیروفی ایسی ہوں گے الگ الگ جی پیر جو ہیں سارے میں نے الگ الگ کر دی ہیں ایک سائٹ پہ بچے اور فیملز کر دی ہیں ایک سائٹ پہ میلز کر دی ہیں چلیں آئیں ویڈیو کو طرف بڑھتے ہیں میں آپ کو جو بچے ہیں بریڈنگ پروگریس بھی دکھاتا ہوں پھر میلز کا بھی شو کرواتا ہوں تاکہ دوست جو ہیں میرے گھر کے بھی جو برڈز ہیں وہ دیکھ سکیں جی بیورز یہ سب یہاں پہ اس کیج میں جو نیو بنایا ہے اس میں سب فیملز ہیں اور بی بی پیجنز ہیں ابھی جو کی جوڑے توڑ دی ہیں انشاءاللہ آپ ان کو دوبارہ جب جوڑے لگائیں گے تو یہ دس محرمالے دن لگاؤں گا تھوڑا سا موسم بھی چینج ہو گیا ہوگا یہ سارے بچے ہیں جی جوڑوں کے اور اس میں فیملز بھی ہیں میں دوستوں کو اپنے جو میل والا پورشن ہے اس سائیڈ بھی لے کے جاتا ہوں کچھ یہ اوپر بھی یہ فیملز بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہ ماشاءاللہ علی والی فیمل ہے یہ سارے بچے ماشاءاللہ جی دوستو مادیاں اور بچے ہیں میل والے پورشن کی طرف لے گیا تھا ہوں دوستوں کو میلز کا بھی شو کرواتا ہوں جی دوستو یہ سب جو میرے پاس میلز ہیں یہ سارے میل برڈز موسٹلی جی آپ کو ٹیڈی نظر آئیں گے علی والے کبوتر نظر آئیں گے کیونکہ مجھے شوک زیادہ ٹیڈی اور علی والے کبوتروں کا زیادہ شوک ہے میں نے کہا چلیں دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں مطلب جوڑے میں نے توڑ دی ہیں آپ دوست جن دوستوں کے پاس مطلب جنوں کا برڈنگ کا شوک ہے اپنے جوڑے بغیرہ علاق کر دیں کیونکہ گرمی بڑی زیادہ ہے ایک تو بچوں کی پلوائی نہیں ہوگی دوسرا ان کا زور زیادہ لگے گا بچے ٹھیک نہیں پالیں گے تو ابھی سیپرٹ کر لیں پھر آپ ان کو تقریباً دس محرم کے بعد یا اس دن سے آپ دوبارہ سے جوڑے لگائیں کیونکہ یہ ویگ بھی نہیں ہوں گے جو بچے بھی ہیں اچھے نکلیں گے اچھی پلوائی ہوگی یہ ساری جی میرے پاس یہ میلز ہیں اور وہ جو پرلا پورشن ہے جدر آپ دیکھ رہے ہو وہ سارے بچے ہیں وہ میں نے پورشن ایک بڑا سا بنایا ہے میں دکھاتا ہوں دوستوں کو ویڈیو کے ساتھ رہیں تاکہ آپ کو سمجھ لگ سکے یہ دیکھیں یہ جو آپ کو بلیک لاف نظر آرہا ہے آپ کو یہ بیڈنگ پورشن کے نسبت یہ زیادہ بڑا نظر آرہا ہے میں آپ کو اس کا فائدہ بتاتا ہوں یہ دیکھیں آپ ان کے جو بڑا پورشن ہے بچوں کے لیے بنانے کا حاصل طور پر مقصد یہ تھا کہ یہ جو کلیاں ہیں یہ جلدی سے جھاڑیں گے اور پٹھے پٹھیاں جو کہ یہ جلدی بان جائیں گے مینٹوس ہے کہ یہ جلدی سے جوان ہو جائیں گے اور بلیڈنگ کے قابل ہو جائیں گے یہ سارے یہ میں نے مطلب بہت زیادہ بڑھا ہے یہ تقریباً بارہاں پورشن ہے یہ والا جس میں میں کھڑا ہوں اس میں سارے پٹھے پٹھیاں ہیں اگر آپ کے پاس ویسے جو مطلب جو یہ بچے ہیں اگر وہ آپ کے پاس تقریباً چھ ماہ میں دس آٹھ ماہ میں دس پا ساف کرتے ہیں اور اگر کھلا پورشن ہوگا ان کے گھومنے کا جس میں یہ آسانی سے گھوم پھر سکتے ہیں اٹھ سکتے ہیں تو آپ سمجھیں کہ چار سے پانچ مہینے میں بلیڈنگ کے قابل ہو جاتے ہیں امید کروں گا چھوٹی سی ویڈیو تھی دوستوں کے لئے میں نے کہا آپ کو اپنی بلیڈنگ پراغرس دکھا دوں میل اور فی میلز کا شوق کروا دوں امید کروں گا چھوٹی سی ویڈیو دوستوں کو اچھی لگی ہوگی جو دوست چینل پر نیا چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائکن شیئر کریں دعاوں میں یاد رکھے گئے انشاءاللہ بہت جلدی نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ